جی جناب مو بھی ہے چندی گڑ کرے آشکی آیوش مانکرانہ این ونی کپورس میں لیڈ رول کر رہے ہیں آیوش مانکرانہ سے سب واقف ہیں وہ اپنی ورسٹائل ایکٹنگ کے حوالے سے مشہور ہیں اور جہاں پر کمرشل ہیروز اس طرح کی موویز کرنے کا رسک نہیں لیتے وہاں پہ نام آتا ہے آیوش مانکرانہ کا ایسی موویز کرنے کے لیے اور سب سے پہلے تو ایسی موویز بنانے کے لیے اور پھر ایسی موویز میں کام کرنے کے لیے گٹس چ چاہیے ہوتے ہیں جن کو پوری پوری طریقے سے آیوش مانکرانہ نے نبھایا ہے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس موویز میں زبردست پرفارمنس دی ہے سب سے پہلے تو پوری ٹیم کے لیے بہت زیادہ تعلیہ بہت زیادہ اپریسیشن کی ضرورت ہے اس کے بعد ڈائریکٹر کے لیے ایڈیٹرز اینڈ آل دہ ٹیم جو ہے دے ڈیزر اپریسیشن بولیوڈ جو ہے زبردست قسم کی تھیمز بول تھیمز ٹیبو تھیمز اٹھا رہا ہے اور معاشرے میں سوسائٹی میں موجود سٹیروٹائپز توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس مووی کی جو تھیم ہے ٹرانسڈینڈر لائف اور ان کے مسائل وہ مسائل کہ ان کو ایک نارمل لائف اپنی گزارنے کے لیے یا اپنی ایک نارمل لائف جینے کے لیے بھی کتنی ان کے راستے میں ہرڈرز آتی ہیں اور کس طریقے سے ان کو مشکلات سیف کرنے فیس کرنے پڑتی ہیں جسٹو لیو آن نارمل لائف تو بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیریکٹر نے اس سینسیٹیو ٹاپک کو نبھایا ہے اس کو سینسیٹیوی ہینڈل کیا ہے مووی میں اور جو وہ میسج دینا چاہتے ہیں ایک ویری ویری امپورٹن سوشل میسج انہیں نے سوسائٹی کو ڈیلیور کیا ہے اور جو کہ ڈیریکٹلی جا کے ٹارگیٹڈ آرڈینس کو ہٹ کیا ہے مووی بہت زبردست ہے آپ کو میری طرف سے میں ریکمین کرتی ہوں کہیں کہیں پہ کچھ کلیشیز آ جاتے ہیں ہیر اینڈ دیر جو کہ اگنور کیے جا سکتے ہیں جب آپ کو آپ مووی کو اووروال دیکھتے ہیں تو ضرور دیکھیں آپ کو اچھی لگے گی مووی جہاں تک میوزک کی بات ہے مووی کی ٹھیک ایٹس ہو کہ نارمل ہے میوزک میوزک مجھے اتنا خاص پسند نہیں آیا کہیں کہیں پہ ایکٹنگ بھی مجھے پسند نہیں آیا تو اوور ایکٹنگ لگیا ہے کہیں پہ سوچا جا سکتا تھا کہ یہاں پہ اور اچھے طریقے سے اس کو نبھایا جا سکتا تھا لیکن بہت ڈیفرنٹ مووی ہے ڈیفرنٹ ٹاپک ہے سینسیٹیو ٹاپک ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں اور اپریشیٹ کریں بولی ہوت کو اس کے ساتھ ساتھ ضرور دیکھیں کہ سیسائٹی میں جب بھی اس طرح کا کوئی سٹیوریو ٹائپ توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کتنی زیادہ ریزسٹنس فیز کرنے پڑتی ہے اس طرح کے اس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ٹرانس جنڈر کمیونٹی کو یا ایک نورمن انسان جب اس کو اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے یا وہ اپنے خود ٹرانس جنڈر کمیونٹی میں شامل ہوتا ہے تو لوگ کس طریقے سے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو جی میری طرح سے تو فائل سٹار ہیں اس مووی کے لیے آپ اس مووی کو ضرور دیکھیں اور اپنا ریویو ضرور شیئر کیجئے گا